اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اتراز میں ہوں یشفین جمال ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف ان کے چیرمن عمران خان کی قیادت میں اس وقت لانگ مارچ جو ہے ان کا آغاز کر چکی ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت عرصے سے اس چیز کو لے کر بات ہو رہی تھی کہ لانگ مارچ ہوگی کب ہوگی لانگ مارچ کا بنیادی مقصد کیا ہوگا تو کل انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کرنے سے پہلے اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی سامنے رکھا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ اقتدار مانگ رہے ہیں نہ حکومت مانگ رہے ہیں نہ وزارت عظمہ مانگ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے ہیں جب تک اس کی کال نہیں بھی جائے گی تب تک نہ تو اب ہم پیچھے ہٹیں گے اتجاج سے بلکہ یہ کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی مذاکرات کوئی بات چیز جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتی عصد عمر صاحب کا کہنا تھا کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پورا سال پورے سال کا ہر دن جو ہے وہ اتجاج کر سکتی اور ہم نے چار نویمبر کے بعد پورا ایک سکیجول ایشو کیا ہے اور اس کے لیے اجازت بھی مانگی ہے متعلقہ آثورٹی سے اور ہم اتجاج کریں گے تو بات کریں گے کہ یہ جو ایک صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے ملک میں اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ ہوا جس میں ہمارے سینئر ہمارے کالیگ عرشت شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک افسوسناک صورتحال پھر اس کے بعد ڈی جی آئے کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت غیر معمولی نویت کی چیز ہے جو پاکستان کی اگر ہم بات کریں سیاست میں تو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی اس کی کیا ضرورت پیچ آئی اس پر بھی بات کریں گے اور ابھی اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مار چاہ رہا ہے اسلامباد میں حکومت کسی قسم کا کیا کوئی دباؤ محسوس کری ہے کہ نہیں کچھ معاشی معاملات بھی ہیں ان پر بھی بات کریں گے ہمارے سار جو مہمان شکسیت ہیں ان کا تعرف کروا دیتے ہیں پہلے فارم پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی سینئر سیاستدان ہیں شاید خاکان عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت چکی ہے سر آپ کا تشریف لائے آپ نے وقت دیا سر آپ پہلے آئے تھے میرے پروگرام میں میں نے تب بھی آپ سے سوال کیا تھا اسی سوال سے دوبارہ آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ابھی ہوا ہے پنجاب حکومت آپ لوگوں کی چلی گئی لانگ مارچ لے کے عمران خان صاحب آ رہے ہیں معاشی معاملات کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتنا نہیں سنبھال پا رہے آپ لوگ جتنا آپ لوگوں نے آ کے دعویٰ کیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس پوائنٹ ان ٹائم پر گورنمنٹ میں آنا آپ لوگوں کو سیاسی لقصان ہوا ہے اس کا نہیں وہ تو دیکھیں آپ نے پہلے بھی سوال کیا ہر آدمی یہی سوال کرتے ہیں ہمارے جو ورکر ہیں وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میری رائے ہمیشہ یہی رہی تھی کہ آپ عدم اعتماد ضرور کریں اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں برحال کولیشن جو تھا آپوزیشن کا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں آئیں گے وقت نہیں بتایا کم از کم جو حالات میں نے دیکھے ہیں کہ یہ فیصلہ درست تھا حکومت میں آنا جی ملک کے مفاد میں اب یہاں دو مسئلے ایک ملک کا مفاد ہے ایک سیاسی مفاد ہے سیاسی مفاد میں ایک قطن نہیں تھا جس کی بنیاد پر میری رائے تھی لیکن میری رائے وقت نے غلط ثابت کی جو ملک کا مفاد تھا اگر آپ حکومت نہ بناتے نوے دن کی جو انٹریم گورنمنٹ ہے اس وقت سات مہینے کی تھی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم سات مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا آپ ڈیفالڈ کر جاتے ہیں آپ اگر دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں ڈیفالڈ کر جاتے ہیں اور اس کے جو قیمت ہی وہ ملک کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اب اس کولیشن نے خاص طور پر پی ایم ایلین نے ایک بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے اس فیصلے کی لیکن جب مقابلہ ملک کے مفاد کا اور سیاسی مفاد کا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے بہتک ٹھیک ہے تو پلیٹیکل نقصان جو ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کہا ملک کا مفاد سب لانگ مارچ لے کے اب خان صاحب اسلامباد کی طرف چل پڑے ہیں وہ آ رہے ہیں پہلے وہ یہ کہتے تھے میں قوت رکھتا ہوں میں اسلامباد بند کر سکتا ہوں میں حکومت گرا دوں گا ان کو یہاں نہیں بیٹھے دیں گے اب وہ یہ کہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں نہ ہم حکومت گرانے آ رہے ہیں نہ ہم کوئی امن ومان کی صورتحال کرنے آ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے میں دے دیں تو آپ دے دیں گے دیں گے کیا کیا تاریخ دیں گے آپ جی سترہ اکتوبر دو ہزار بیس سو تیس اچھا آپ نے ایک مہینہ آگے کی تاریخ دے دی ہے سترہ اگست کو حکومت ختم ہوتی ہے ساٹھ دن میں الیکشن ہوتا ہے تو میں نے حساب لگا کر بتایا کہ وہ نہیں مان رہے نا اس کو نہیں مان رہے پھر آگے پارلیمان میں بیٹھیں اور بات کریں سڑک سے بات کرنی ہے پھر کریں اس سے معاملات حل نہیں ہوتے کس طریقے سے معاملات حل نہیں ہوتے کل کوئی بھی حکومت میں ہوگا یہاں پر ایک ہم کے ایک طاقت کہی کی میں آ رہا ہوں جی میں حکومت بنک کرنے آ رہا ہوں یہ دلی نہیں ہے کہ جو آ کے قابض ہو گیا تو وہی حکومت بن جائے گا بلک میں ایک آئین بھی ہے نا آئین کسی نے پڑا ہے جتھے کے پریشن میں اگر ایک دفع آئیں گے تو پھر بار بار آنا پڑے گا ہمیشہ آپ جتھے کے پریشن میں نہیں رہیں گے اور ہم رہی ہیں ہمارا ملک بریشہ اسی قسم کی علاق کے پریشن میں رہا ہے نہیں لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں کوئی امن و امان کی صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے ویسے تو وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ریڈ زون نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ کو یاد ہو وہ دوہزار چودہ میں بھی یہی وعدہ کر کے چلے تھے اور پھر ریڈ زون آ گئے تھے تو ان کی کمٹمنٹ کو ہم کتنا سیریس لیں نہیں کمٹمنٹ نہ سیریس لیں تو پھر اس معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا پچھلی تفر کیا ہوا تھا کوئی ملک کو فائدہ ہوا کیا ان کو فائدہ ہوا بات تو یہ ہے نا کہ ملک کو بات کر رہا ہے عمران خان نے آج تک ملک کی بات کی ہے کہ ملک کے معاملات کو کون تیع کرے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں ملک پہ ہو رہا ہے اس کی ملک پر کیا اثر پڑے گا یہ بات کے بھی سوچی ہے کسی نے آج آپ کی ملک عزیراعظم چین جا رہا ہے سوڑی عرب کے جو ولی عید ہیں میرا خیال ہے پاکستان وہ آئیں گے اسی مہینے آپ کے ایک اور ایمپورٹنٹ ایونٹ جو ہماری ملک میں ایمپورٹنٹ ایونٹ سمجھے جاتا ہے اس کو ہونا نہیں چاہیے وہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کا ہے اور تین سار بعد آتی ہے اور ہر قسم چیمگوئییں شروع ہو جاتی ہیں حالانکہ بات بڑی سیدھی سی ہے جو سینئر جرنیل ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص کا تقرر ہو جاتا ہے ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے لیکن ہم نے کسی وجہ سے اس معاملے کو ایک پبلک ڈیبیٹ کا پبلک سپیکلیشن کا حصہ بنا دی ہے وہ بھی اس مہینے ہونا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب ان سب حالات کو دیکھ لیں ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے اگر ملک میں جمہوریت چاہیے سیاست کرنی ہے پارلیمانی روایات کو برقرار رکھنا ہے اسیمبلی کے میں آئیں بیٹھیں وہاں پر بات کریں جو بات کرتی ہے اسیمبلی سے کریں ان کی وزت میں اضافہ ہوگا ملک کی حالات میں بھی بہتری آئی گی وہ آپ تو کہہ رہے ہیں پبلک ڈسکورس کا حصہ بنا دیا اس تقروری کو اب تو خیر وہ جلسوں کی بھی وہ ہو گئی ہے نعرے بازیوں کی حد تک بات چلے گی میں اس پر بات کروں گی آپ سے لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کری کہ وہ آئے پانچ مہینے بیٹھے رہے اس طفح بھی اگر وہ آتے ہیں تو پانچ مہینے بیٹھنے کی اجازت دیں گے ان کو نہیں اس پر میں زیادہ بیٹھنا پڑے گا زیادہ بیٹھنا پڑے گا اس سے پہ سترہ سترہ آگاز تک بیٹھنا پڑے گا نہیں سوال اس لیے کری ہوں کہ جو انڈیرین منسٹر کی پریس کانفرنسز ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے کلیر ہیں اس بارے میں کہ اگر تو جو جگہیں ہیں وہاں سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کی جائے گی تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فورس کا استعمال کریں گے اجازت نہیں دیں گے سوال یہ کہ جو ان کے ساتھ آنے والے لوگ ہیں وہ بھی عوام ہیں اس ملک کے رہنے والے ہیں تو پھر فورس اگر ریاست کسی بھی شہری کے خلاف استعمال کرتی ہے چاہے وہ کسی کا بھی سپورٹر ہو تو وہاں پھر کانفلکٹ ہوگا نا سب جو قانون توڑ رہا ہے اس کے خلاف تو کچھ کرنا پڑے گا نا آپ کو آپ بھول گئیں کہ اس ہی عمارت پر حملہ ہوا تھا نہیں سے ہم تھے یہاں بیٹھے بکل یاد ہے ہمیں اس ہی عمارت پر حملہ ہوا اور یہ مطلب جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے عام آدمی کا قسم میں کوئی قصور نہیں ہے لیڈرشپ کا کام ہے کہ معاملات کو اتنی حد تک نہ بڑھائی جب لیڈرشپ خود بڑھائے گی تو پھر عام آدمی پیشارہ کیا کرے گا وہ تو لیڈرشپ کو فالو کرتا ہے تو ذمہ داری لیڈرشپ کی ہوتی ہے ان معاملات کو ایک دھائرے کے اندر رکھے میں یہ سوال اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ شیل آنسو گیس یہ سارا کچھ ایک عام شہری کو کھانا پڑتا ہے لیڈرشپ کنٹینر کے اندر چلی رہتی ہے یہ جب کار آپ قانون توڑیں گے تو پھر یہ پولیس کرتی ہے پولیس ریاست کی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آگے کون ہے پی ایم ایل این ہے پی ٹی آئی ہے بیپس پارٹی ہے سب نے یہاں پرانسو گیس بھی کھائی ہے ڈنڈے بھی کھائی ہیں سب لانگ مارچز بھی لے کر آئے ہیں جی لانگ مارچز بھی لے کر آئے ہیں تو خان صاحب لاتے تو پھر کیوں ہوتی ہے باقی سیاست جماعتوں کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ کوئی ایک کوئی وہ ہے ایک کوئی ایریٹیشن ہے باقی پولیٹیکل پارٹی کے اندر لیے نہیں کوئی ایریٹیشن نہیں ہے لیکن ایک حد تیہ ہے اس کو کراس کریں گے تو پھر ریاست اپنا کام کرتی ہے دیکھو ٹھیک ہے سب جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس موڈ میں ہوتی ہے جس میں اس وقت پاکستان تیری کے انصاف ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتے کلوز ڈورز نہیں ہوتے مذاکرات بات چیت کرنی ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے ایسا کوئی آپشن ایک کمیٹیے بھی قائم کی گئی ہے پرائم نسٹر کی طرف سے بزراء کی بڑت وہ کہا یہ جا رہا فی الحال کہ امن و امان کو مونیٹر کرے گی بڑت اگر ضرورت پڑے تو مذاکرات بھی کر سکتی ہے جی بالکل مذاکرات ہی ہوتے ہیں اگر مذاکرات کسی بات پر کرنی ہے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ابنان خان صاحب کو تو تکلیف اپنی تدار کے جانے کی ہے اور جو جاتے ہوئے جو ملک کے ساتھ وہ کر کے گئے ہیں اس کے وہ معاملات بھی سب کے سامنے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہر قسم کا ایک دھوکہ ایک فریب ایک تماشا اور انہوں نے ملک پر لگایا ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں اس لیے ذرا تحمل سے سارے کام لیں تو معاملہ آگے چلے گا مجھے افسوس سرویس بات کہا ہے کہ آج کوئی ملک کی بات نہیں کر رہا آج باتیں اور ہو رہی ہیں ملک کی حالات کافی تشویشناک ہیں سر ملک کی بات پھر وہی آجاتی ہے کہ جب ایک ایکس پرائم منسٹر عوام لے کر اسلامباد کیاپٹل کی طرف آ رہا ہو تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو اسی چیز کو پہلے انڈرسٹان کرنا پڑتا ہے کہ اس سیناریو سے آپ کیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ کچھ امپورٹنٹ انڈرناشنل وزٹس ہونے ہیں معیشت کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور اگر وہ آکے کہتے ہیں کہ ہم کیاپٹل کو بند کر رہے ہیں تو پھر حکومت آپ لوگ پہلے جو یہ بتائیں آپ لوگ دباؤ اس کا کوئی محسوس کر رہے ہیں نہیں مجھے تو کوئی دباؤ نہیں ہے یہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی سیاستدان ہوتا ہے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ یہ تیاری رکھنی پڑتی ہے کہ میں کل اقتدار مجھے بھی مل سکتا ہے یہ پارلیمانی نظام میں ہر پانچ سار بات اقتدار میں تبدیلی آتی ہے اس کے درمیان بھی آ سکتی ہے اس سال آئی عدم اعتبات کے ذریعے بھی آ سکتی ہے تو اس لیے اگر آج ملک کی مشکلات نہیں بات کریں گے تو پھر آپ آ کر کیسے ان کو حل کریں گے آپ کی باس کو حل ہے عوام کو آپ نے کچھ بتایا ہے عمران خان صاحب تو جو کچھ آج ملک کی حالات ہیں اس کی راست دمہ داری ان پر جاتی ہے یہ سب معیشت کی تباہی ملک کے معاملات خارجہ پالیسی کی تباہی یہ عمران خان کا توفی ہے اس ملک کو تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار حاصل کر کے تو پھر کل کیا کریں گے کہ اگر ان کو اقتدار ملتا ہے تو پھر کیا کریں گے پھر یہی کریں گے ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو تباہی کی دھانے پر کھڑا کر دیا عوام کو مشکل سے دوچار کر دیا عمران خان کے آپ جب سے گئے ہیں ہر روز ایک تقریر فرماتے ہیں کسی تقریر میں بتا دیں ملک کی بات کی ہو ملک کے عوام کی بات کی ہو ملک کے مشکلات کی بات کی ہو چلہ وہ بھی ایک طرف کر دیں اپنی کارکردگی کی بات کی ہو پہنے چار سال ایک آدمی یہاں بیٹھا رہا ہے ایک فیصلہ دکھاتے ملک کے مفاد کا وہ بیسے کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو حقیقی ازادی دلانا چاہ رہا ہوں بیسے ہم کافی عصے سے ازاد ملک ہیں یہ حقیقی ازادی کیا چیز ہے آپ کو سمجھ میں آتے ہیں میں نے کہا ہر تفاہ ایک نیا تماشا لگاتے ہیں ورحال ان سے کوئی سیاسی مفاد ملنے کی امید ہوتی ہے تو عوام کو یہ بتا دیں کہ حقیقی ازادی کس کو سمجھتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو ازاد سمجھتے ہیں ملکی یقینا ملک النظام جو اشکندر خرابیاں بے پناہ موجود ہیں ان کو پارلیمان کے اندر ہی آپ دور کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں بیرونی طاقتوں سے اور آپ لوگوں سے جو پرانی سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں ان سے ازادی بیرونی طاقتوں سے ازادی تو ساڑھے تین سال تھے تو وہاں سے حاصل کر لیتے وہاں پہ ہمیں ہر ایک کی ملت سمجھت کرنے نظر آئے ہیں یہ ان جھوٹے باتوں سے جھوٹی نعروں سے بات نہیں بنتی آپ نے جو ملک جس کی معیشت بضبورت نہیں ہوگی اس کے اپنے حالات کمزور ہوگی جس کا گھر کمزور ہوگا اس کی بہار سے کوئی عزت نہیں کرتا یہ اس بات کے احساس شاید ان کو نہیں ہے اگر اس ملک کے لیڈر ایک دوسرے کو گالی گلوش کریں گے دھمکیاں دیں گے جیلوں میں ڈالیں گے تو پھر کوئی دنیا میں آپ کی عزت نہیں کرے گا اس لیے عمران خان کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے اچھا مذاکرات کی بات پر ابھی آپ نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے لیکن کس پر مذاکرات کریں گے سمجھ نہیں آرہا I'm still going to ask this question کہ کوئی middle ground تو find کرنا ہوتا ہے کسی بھی قسم کے conflict میں یہ ایک سیاسی conflict middle ground ہے آئیں پارلیمان میں بیٹھیں کام کریں 10-11 مہینے رہے ہیں اس کو در دو مہینے پیچھے لے جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ آپ دو قدم آگے چلیں کچھ دو قدم شاہد وہ بھی آگیا آجا میں ایسے ہوتا نہیں ہے میں جلدی چل جاؤں میں ایک مہینہ پہلے چل جاتا ہوں پھر بھی الیکشن تین مہینے کے اندر ہوں گے اس لیے الیکشن اپنا وقت پہ ہونے دیں اس کے بعد جو عوام فیصلہ کرے وہ سار آنکھوں پر ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کیا کر کے گئے وہ تو کہتے ہیں جی کہ اس ملک میں جو کچھ میں نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا سارے معاشی انڈکیٹرز وہ ہی بتا دی نا معاشی انڈکیٹر بتا دی صحت تار احساس پروگرام صحت کارڈ اس سے پہلے بھی تھا اس کے بعد بھی ہے اور صحت کارڈ وہ ہے اس کی فنڈنگ کوئی نہیں ہے کارڈ سے تو لوگوں کے علاج نہیں ہوگا پیچھے پیسے بھی رکھنے پڑتے ہیں تو پیسے تو رکھے نہیں کسی نے جو توفے دے کر گئے ہر کمپنی پاکستان کی اس وقت تباہ حال ہے آپ کے وزدی میں پچیس سو ارب کا کرزہ ہے آپ کے گیس کے نظام میں پندرہ سو ارب کا کرزہ ہے جب سے پاکستان بنا تھا جتنے کرزے سے دگنے ہو گئے سود جو تھا وہ پندرہ سو ارب سے بڑھ کر چھتیس سو ارب ہو گیا یہ سود ہی نہ بڑھتا اگر آپ منیج ٹھیک کرتے تو اس پیسے سے پاکستان کی عادی مسائل آپ حل کر سکتے تھے نہیں تو یہ ویسے اگر سنس آپ نے تو گورنمنٹ کو فرسٹ ہینڈ چلایا ہے ان کامپیٹنس ہے لیک اوف انڈرسٹیننگ ہے خیال نہیں کیا میں کسی پیرزام نہیں لگاتا لیکن مکمل غفلت ہے میں نے پیٹولیون منسٹری دیکھی ہے پاور منسٹری دیکھی ہے جہاں پر دوزرہ اٹھارہ میں ہم چھوڑ کے گئے تھے وہیں پہ پڑی ہے ایک فیصلہ نہیں ہوا کیا کرتے رہے ہیں سارے تین سال یہ وہ بتائیں یہ وزارہ بتائیں چھے وزیر پیٹولیون منسٹری گزر کے گئے ہیں ایک مسئلہ حل نہیں کیا پیٹولیون منسٹری وہ بھائید منسٹری جہاں کوئی کمپنی بھی اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا آج ہر کمپنی ختم ہو چکی ہے سوئی نورٹن سوئی سادن پی ایس او او جی ڈی سی پی پی ایل جو بھی کمپنی وہ سب بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں یہ آج بینکرپٹ ہو چکی ہے کوئی کمپنی جس پر دو دھائی سو تین سو چار سو پانچ سو ارب کا بوجھ نہ ہو فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے آپ حلقے کی پولٹیکس کرتے ہیں آپ عوام کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہے ایک عام آدمی کو جو ایکنومکس کی وہ ہوتی ہے نا سائنس ہوتی ہے وہ نہیں پتا ہوتی ٹرکل ڈاؤن ایفیکس کا کونسپ نہیں پتا ہوتا وہ یہ کہتے ہیں آپ چھ سات مہینے سے حکومت میں آپ لوگوں نے کیا کر دی آٹا ڈبل مہنگا ہو گیا چیری ڈبل مہنگی ہو گئی آلو پیاس سبزی ڈبل مہنگی ہو گئی بوجھ تو آپ پر آ گیا یہ آپ بشک کہتے رہے ہیں آپ بشک کہتے رہے ہیں میں نے کہا ہم نے سیاسی قیمت ادا کی ہے ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو آہ حافظہ ہوتا ہے وہ چند ہفتے یا چند مہینوں پر محدود ہوتا ہے اور وہ ایک نئی حکومت سے موجزہ کی توقع رکھتے ہیں لیکن حقائق اس کے بارکس ہوتے ہیں اور وہ بھی اگرٹینئور کی بیچ میں آئی ہو جی اور جس حکومت کو ایسے فیصلے کرنے ہوں جس سے عوام پہ بوجھ بڑے نظام کو بچانے کے لیے تو اس پر مزید بوجھ بڑتا ہے اور یہ سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کے پاس چوئیس یہ سیاست کریں یا ملک کو بچائیں تو اس حکومت کے پاس بڑا ایک واضح فیصلہ تھا کہ آپ نے ملک کو بچانا ہے کسی قسم کا بھی عوام کو ریلیف ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ نہیں دے سکے آپ سمجھتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ چلے شورٹ ٹم مینجمنٹ کے اعتبار سے نہیں معیشت کو ابھی تک آپ لوگ کٹرول کر سکے ہیں ممکن نہیں ہے کوئی ریلیف جو ہے اگر آپ استحقام دے سکے یہی سب سے بڑی ریلیف ہے کیونکہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں جو آپ کی معیشت کے حالات ہیں اس وقت آپ کی جو آمدن ہے وہ آپ کا سود بھی ادا نہیں کر سکتی یہ اس نہج پہ آپ پہنچ گئے ہیں تو اگر آپ ریلیف جو دینا چاہیں میری بڑی خواہش ہے کہ پیٹرول یہاں پہ پچاس روپے کا بکے بجلی پانچ روپے کی بکے گیس جو ہے وہ ایک سو روپے کی بکے لیکن اس کے لیے آپ کو جو پیسے چاہیے یہ سب سے نہیں دینے کے لیے وہ آپ کے باس نہیں ہیں اگر آپ اضافی کردے لے کر یہ کریں گے ہم نے تین مہینے میں تین ارب ڈالر اس ملک میں پیٹرول پامپے بانٹا گیا ڈالروں میں یہ دنیا کا کوئی ملک آج تک نہیں کر سکا دنیا میں کوئی ملک سعودیرم نہیں کر سکا امریکہ نہیں کر سکا کہ وہ قیمت خرید سے کم پیٹرول پامپوں پر بیشنا شروع کر دے بلا تفریق ہم نے کیا تو یہی جو ہمارے غلط فیصلے ہیں جو ہماری ایک ناکام سوچ ہے جو عوام کو دھوکہ دینے کی سوچ ہے اس نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے تو آج اس کے بعد بھی آپ کو بہت سے مشکل فیصلے کرنے ہیں چاہے میں حکومت میں کوئی اور ہو آپ کو بہت مشکل فیصلے کر کے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی آپ کام شروع کریں جہاں پر دو در اٹھارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تھی آپ کو کم از کم پان سال لگیں گے اس سطح پر پہنچنے کے لیے جو اس وقت اس ملک کی معیشت تھی جو اس وقت اس ملک کے عوام کی حالات تھے اس پر پہنچنے کے لیے یعنی آپ نے دس سال پاکستان کے ضائع کر دی اس تجربے نے جو دو در اٹھارہ میں ہوا تھا نہیں لیکن ابھی آپ نے ایک بات کیا آپ نے کہا کہ معاشی استحکام زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کو پہلے لے کر آگے آنا ہے عوام کا ریلیف جو ابھی ممکن نہیں ہے جو سیاسی صورتحال ہے وہ لنکٹ ہوتی ہے معاشی استحکام سے یہ جس قسم کی ابھی ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں کیاوس دیکھ رہے ہیں تو معاشی استحکام رہ سکے گا یہ بھی اثر انداز ہوگا یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے میں تو جو بنیادی فیصلے تھے کہ ہم نے پیٹرول جو ہے وہ قیمت خرید سے کم ہم نہیں بھیج سکتے یہ سب سے بڑا پہلا فیصلہ تو یہ تھا حکومت کے پاس پھر آپ نے بجلے کی نظام کو کیسے بچانا ہے پھر آپ نے گیس کی نظام کو کیسے بچانا ہے پھر آپ نے ملک کے خراجات کو کیسے کنٹرول میں لانا ہے آپ نے جو ڈالر کی کمی اس کو کیسے پورا کرنا ہے یہ فیصلے حکومت کو کرنے پڑے ہیں ان سب فیصلوں کی ایک قیمت ہوتی ہے جو بوج عوام پر پڑتا ہے جس کی آپ ایک سیاسی قیمت ادا کرتے ہیں یہ حکومت نے کیا ہے اگر عمران خان صاحب پہلے دن سے بہتر فیصلے کرتے یہ بوجھ اٹھاتے یہ بوجھ بہت کم تھا وقت کے ساتھ یہ بوجھ بڑھتا جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے پائل اپ ہوا ہے میں یہ خان صاحب والی سیٹویشن سے آگے جانے کے لیے ایک سوال آخر میں ضرور کرنا چاہتے ہوں آپ نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ یہ کوئی عجیب سا اتفاق لگتا ہے کہ جیسے ہی چین کے ساتھ معاملات ٹھیک ہونا لگتے ہیں خان صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی ایک سیٹویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیا مطلب یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کا تھوٹ پروسس ہے وہ کہیں سے اس چیز کے لیے پرامٹ کیے جاتے ہیں کیا مطلب کیوں ہے میں نے حقیقت بیان کی ہے پچھتی اتفاق بھی جب سی پیک شروع ہونے لگا تھا تو خان صاحب دھرنا لے کے آگئے تھے اب جب سی پیک ریوائی ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب دھرنا لے کے آ رہے ہیں چار سال عمران خان نے سی پیک کو اس موقع میں بند رکھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولیمنٹ منصوبہ اس کو صرف بند نہیں کیا ہر طرح کی کیا سارائی کی گئی کہ بڑا بوجھ پاکستان پر پڑ گیا ہے بڑی پاکستان کو مشکل میں اس نے ڈال دیا ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں کہا یہ بتائیں ایک ملک ہے آپ کا ہمسائیہ ہے آپ کے پیچھتر سال کے تعلقات ہیں وہ آپ کی مدد کو آ رہا ہے کہ میں آپ کی ڈیولیمنٹ میں حصہ ڈالتا ہوں اور ایک بہت بڑا حصہ ڈالتا ہوں اور آپ نے ان کی بدنامی شروع کر دی تو آج بھی آپ حالات دیں مثلا یہ بار بار میں نے بھی باتیں سنی بڑا مہنگا کرزہ ہے میں نے کہا نمبر گن لیں ایک دفعہ جو چین نے کرزہ کیا ہے دو شاریہ تین فیصد پر یہ پاکستان کو سستہ ترین کرزہ ملا ہے جو عمران خان نے بھی کیا جو ہمارے زمانے میں ہوا اس سے پہلے ہوا جو بزار سے آپ نے لیے وہ چھے سے آٹھ فیصد کے درمیان تھے یہاں پر چین نے دو شاریہ تین فیصد بلکہ گرانڈ کے ایلیمنٹ نکالے تو دو سے بھی کم ہو جاتا ہے آپ کو کرزے دیئے اس سے آپ نے ڈیولیمنٹ کی جو دوسرے آپ کرزے لیتے ہیں وہ اپنے خرجات کو پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں یہ صرف اور صرف ڈیولیمنٹ کے پیسے تھے یہاں بڑی تنقید ہوتی ہے جو آپ نے کوئلے کے تین پلانٹ لگائیں ہیں اور ریکارڈ ٹائم میں لگائیں ہیں یعنی جو دنیا میں پلانٹ لگتے ہیں اسے آدھے عرصے میں لگائیں ہیں سب سے سستی ترین بجلی ملک کو مہیا کرتے رہے اب تھر کی بجلی جا کر اس سے کچھ سستی ہے لیکن تھر کی بجلی کی تعداد بڑی کم ہے تو یہ کوئلے کے پلانٹ ہیں انہوں نے پاکستان کی بیشت کو بچایا انہوں نے اگر ہم یہ نہ لگتے تو ہم اس سے پہلے جو بجلی بنا رہے تھے اس کی میں جو قیمت میں فرق ہے اس میں دھائی سال میں یہ تمام ان پلانٹ کی قیمت ہم نے پوری کر لی ہے اب یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے اس پر ایک گلہ ہے مجھے آپ سے وہ میں کرتی ہوں بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لیں گے بریکس واپس آگے گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے ذرا سوچئے ڈالر کی قیمت نیچے جانے کے ساتھ ساتھ مشد کی بحالی اور ہمیشہ چین کے دورے سے پہلے جب سی پیک پر عمل درامت کے فیصلوں کی گھڑی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی فساد یا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں آخر وہ کس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں کسی کے جھوٹ پر اپنے بچوں کا مستقبل دعو پر مت لگائیں قومی اداروں کے خلاف گالم گلوچ اور ریاستی اداروں کے امارات پر دھاوہ بولنا کسی طرح بھی جمکوریت کسی طرح بھی آزادی اظہار رائے نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اپنے بچوں اور گھر والوں خاص طور پر نوجوانوں کو ایسی منفی سرگرمیوں میں ملوویس ہونے سے روکیں جب ریاست پورے ملک میں غیر معمولی سیلاب اور اس سے ہونے والے نقصانات سے نبٹ رہی ہے اور پوری دنیا پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور صفارتی سطح پر بھی پاکستان کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں تو ایسے میں ملک کو اتحاد و استحکام کی ضرورت ہے یا انتشار کی فیصلہ آپ کا وزارت داخلہ حکومت پاکستان جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں پروگرام میں آج بریک پر جاننے سے پرے سے آپ نے کہا کہ کچھ ایشیوز کو ایکسپلین کر کے آپ نے کہا کہ یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے گلا جو میں کہہ رہی تھی یا سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء جو کہ ان ساری چیزوں کو آج کل ڈیل کر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا دن بہت طویل طویل پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں ٹاک شوز کے اندر شمولیت بھی ہوتی ہے شرکت بھی ہوتی ہے بات صرف عمران خان کی ہوتی ہے بات نہ ان کی غلط کارکردگی کی اور نہ اپنی صحیح کارکردگی کی ہوتی ہے بات نہ ایشیوز کی ہوتی ہے ہم دن میں چالیس منٹ کی پریس کانفرنس دیکھ لیتے ہیں عمران خان کے خلاف لیکن چالیس منٹ کی پریس کانفرنس نہیں دیکھتے ہیں سی پیک کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کرنی چاہیے میں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ ان معاملات پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہر وزیر اپنے محکمے میں جو بھی حالات ہیں ان کو آ کر بیان کرے کہ ساڑھے تین سال میں عمران خان نے کیا کیا ہے اور کیا مشکلات سے پاکستان کو دوچار کیا ہے یہ ضرورت ہے اگر یہ کمی ہے تو پوری ہونی چاہیے جو ایشوز ہیں ان کو آ کر بتائیں کمی پوری ہونی چاہیے میں بلکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا وہ جو خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا لوگ اتنے نائیو نہیں ہیں وہ جو ان کی آڈیو لیک آئی تھی اس میں نے کہا کہ لوگوں کو بتایا جائے تو لوگ جو ہے وہ بات سمجھ جاتے اچھا تھوڑا سا سر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر تو آتے رہتے ہیں میڈیا پر ڈی جی آئی ایس پی آئی وہاں پہ بہت سے بیٹھے ہوئے سینئر صحافیوں نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے ان کا آنا اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک تنقید یہ ہے کہ غیر ضروری تھا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ساتھ ساتھ یہ تنقید بھی ہے کہ حکومت چاہید صحیح سے یہ ساری چیزوں کو نہیں پریزنٹ کر سکی موقف نہیں پیش کر سکی تو انہیں ضرور پڑی دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی حکومت کا حصہ ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں آتا ڈی جی آئی ایس آئی ڈریکٹری رپورٹ کرتا ہے پرام نیسٹر کو یہ وہ ادارہ ہوتا ہے جو دنیا کے معاملات سے حکومت کو آگاہ رکھتا ہے اگر اس ادارے نے یہ محسوس کیا کہ آج اس پر جو حرف اٹھا ہے جو الزامات لگی ہیں اور ایک صاحب کا ذریعہ میں لگائیں ہیں اور برا راست لگائیں ہیں اس کی وضاعت انہوں نے سمجھا کہ ہم نے خود دینی پڑے گی یہ حقیقت ہے کہ ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے بلکہ آج سے چاند سال پہلے تک تو کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کی فوٹو بھی نہیں آیا کرتی تھی کوئی جانتا نہیں تھا کون سا افسر ہے کیا کرتا ہے لیکن اب ایک پبلک فنگر ڈی جی آئی ایس آئی کو بنا دیا گیا ہے اور اس پر الزامات بھی لگے ہیں تو یہی جو ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ ہیں انہوں نے آ کر یہی بات کی کہ ہم پر ہر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ہم پر نظامات لگائے جا رہے ہیں تو ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کا جواب دینا ہے تو جب ایک غیر معمولی حالات پیدا ہوں گے تو پھر اس کا ایک حالات پر اثر بھی غیر معمولی ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی یہ غیر معمولی انداز میں دیا جاتا ہے بہرہر یہ فیصلہ ہوا اس پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں اس کی تاہید بھی کر سکتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے کہ اس پر کوئی خرابی نہیں ہے نہیں یہ اس ادارے بھی چھوڑ دینا اس ادارے بھی چھوڑ دینا ادارے نے محسوس کیا کہ ہمیں اس کا برائراز جواب دینا ہے اور اعلیٰ ترین سطح پر دینا ہے انہوں نے دے دیا اچھا اداروں کو ٹارگٹ کرنا تنقید کرنا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے خان صاحب بھی بہت کھل کھلا کے کر رہے ہیں لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں نے خان صاحب نے حاضر سروس لوگوں کے نام دینا شروع کر لی ہیں کرٹسزم کا لیول جو اس کو بہت یہ کس قسم کا یہ کوئی ایک ڈینجرس ٹرینڈ نہیں آپ سمجھتے ہیں یہی بات ہے نا کہ آج ہر مفاد حاصل اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے لوگوں پر نام لیں گے الزامات لگائیں گے لوگوں کی حد تک کریں گے ران صاحب کا پہلے دن سے یہی طریقہ ہے جب سے وہ حکومت میں آیا یہی باتیں ان کی ہیں اس پر الزام لگایا اس پر جھوڑ بول دیا اس کو جیل میں ڈال دیا تو ان کو اس کی عادت پڑ گئی ہے لیکن ملک اس طرح نہیں چلتے اب آپ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی سائی نے پریس کانفرنس کی آپ کو یہ سوال ہے کہ وہ کیوں کی کسی نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے بات کیا کی ہے اس پر بحث کریں نا کہ انہوں نے کیا بات کی اور کیوں کی ہے یہ اصل اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بلکل اگر مملی بات ہے کہ دی جی آئی سائی پریس کانفرنس کریں لیکن جو میسیج تھا اس کو تو ضرور دیکھیں کہ بات کیا کی ہے اچھا بہت ساری چیزوں پر بات کی لیکن کیا اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالنا صحیح ہے جب بھی ملک کا کوئی ادارہ کمزور ہوتا ہے تو سارے ادارہ ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ادارہ کیا کرے گا وہ اپنی وضاعت دے گا کہ بھئی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ جھوٹ ہی ہیں امران خان کے سپورٹرز کے ایک بڑے ہلکے کا یہ خیال ہے کہ یہ خان صاحب کی جیت ہے وہ ان کو پریشر میں لانا چاہتے تھے وہ پریشر میں آگئے جی وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن جب بھی ملک کا کوئی ادارہ کمزور ہوتا ہے تو سارا ملک ہار جاتا ہے تو یہ ہم سب کی ہار ہے کہ آج امران خان صاحب نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جس پر الزامات نہیں لگائے تو کل یہ بات جہاں پہنچ گئی ہے تو نقصان تو ملک کا ہی ہوگا یہ جب ملک کا نقصان ہوتا ہے تو نہ امران خان جیت سکتے ہیں تو نہ کوئی اور ادارہ جیت سکتا ہے نہ کوئی اور شخص جیت سکتا ہے یہ ہار اس ملکی ہوتی ہے اس بات سے جب احساس ہوگا تو پھر معاملہ آگی چلے اچھا تو انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا لیکن اس کے بعد تصدیق بھی کی اور ایک قدم آگے بھی چلے گیا ایسا دمر صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کہا تھا جتنی چاہیے ایک سینسن ہم دینے کو تیار ہیں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی شخصیت کو پہلے آپ ٹارگٹ کریں ان کے اوپر ڈیفرن طرح کے لیبلز لگانے کی کوشش کریں اور ایسے ایسے لیبلز جو کبھی پہلے نہیں سنیں اس ملکی تاریخ میں کسی سیاستدان کے موہ سے اور پھر آپ جب سروس میں تھے جب تھے ایکٹیولی پرائیم منسٹر تو آپ ان کو اس طرح کی آفرز بھی کریں یہ جو ڈبل سٹینڈڈ ہے اس کو کیا کہیں گے جی ان کی سیاست یہ ڈبل سٹینڈڈڈ ہے میں تو ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ اب یہ بتائیں کہ عمران خان نے آخری سچ کب بولا تھا ہم پہلے سے پوچھتا ہوں بتا دیں آخری سچ کون سا بولا تھا اور کب بولا تھا ہم نے تو نہیں سنا جب سے حکومت میں آئی ہیں یہی باتیں کر رہے ہیں کوئی بات بھی سچی ثابت نہیں ہوتی جب سے حکومت چھوڑی ہے جو بات بھی کی ہے مکمل جھوٹ ثابت ہوئی ہے لیکن ان کے جو فالورز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسیحہ کے طور میں آئی ہیں اور کوئی سچ جھوٹ میں تمیز نہیں رکھتے برحال یہ ان کے فیصلے ہیں لیکن یہ معاملات ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں آپ ذرا تاریخ کا معینہ کریں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے عمران خان صاحب کی طرح جو تاریخ میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک تباہ کی ہیں یہ ہمیں بڑے سنجیلگی سے ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا اچھا اثر ایک نہیں number of reasons ان کی ویسے یہ سوال ہے اور reason سے میرا مطلب ہے کہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ ان کی پوری سیاست ہی اس کے اوپر لیکن وہ قانون کی گرفت سے بھی ہمیشہ باہر نظر آئے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ میاں صاحب کی تقریر اس کے اوپر مکمل بین رہا اس ملک کے اندر عمران خان صاحب اگر کچھ کہہ دیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ریکارڈ کر کے چلا دیں مگر چلا دیں تو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایک leniency ان کو وہ بھی جب آپ لوگوں کی حکومت ہے توشا خانہ کی بات کریں فورن فنڈک کی بات کریں ابھی جتنے بھی اور معاملات ہیں ان کی بات کریں اریسٹ ہوگی یہ ایک رومر چلتا ہے لیکن ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے کوئی ڈرتی ہے اریسٹ کو بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی میں سیاسی لیڈروں کے اریسٹ کے خلاف ہوں خلاف ہے؟ جی بلکل چاہے وہ خان صاحب کی ہوگا؟ ان کو ادالت میں کھڑا کریں ثبوت کے ساتھ اور فیصلے کریں ادالتیں فیصلے کریں میں نے نو سال پہلے نیب بگتی ہے نائنٹی نائن سے لے کر دوہزار آٹھ تک اس کے بعد اب ساڑھے تین سال ہوگئے ہیں نیبی بگت رہیں نہ بے الزام ہے نہ کوئی ثبوت ہے نہ ادالت چلتی ہے یہ تماشے اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے میں ان تماشوں کے حق میں نہیں ہوں عمران خان صاحب کے خلاف جو بات ہے حکومت اس کو پراپر فورم پر لے کر جائے اور اس کو حتمی معاملے تک پہنچائے کیونکہ اگر آپ نے اعتصاب کرنا ہے آپ نے کسی پر الزام لگایا ہے پھر اس کو اس کا جواب بھی دیں اور ادالتیں جو ہیں ان پر یہ لازمی ہے ان چیزوں کے فیصلے کریں اور اس کی مثال موجود ہے وہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسز پر چلا اور اس کا فیصلہ ہوا وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ فیصلہ جو ہے وہ جج کو بلیک میل کر کے لیا گیا اور فیصلے کی کوئی قانونی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر عمران خان صاحب نے اپنے جو اساسے تھے وہ ڈیکلیئر نہیں کیے اپنے ایسٹس میں تو پھر یہ بڑا واضح کیس ہے اگر باہر سے فورن کمپنیز نے فورن انڈویجلز نے عمران خان صاحب کی اکاون میں پیسہ بھیجا ہے پی ٹی اے کے اکاون میں پیسہ بھیجا ہے بڑی سیدھی بات ہے اب عدالتوں کا کام ہے جو عدالتیں جس ملک میں سوہو موٹر نوٹس لیتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کہا کہ فرانے اسپتال میں کھانا ٹھیک نہیں پکرا مریضوں کی خدمت نہیں ہو رہی تو پھر اور انہوں نے اس ملک میں سوہو موٹر نوٹس لیا اس بات کا کہ اس ملک کی وزرعظم نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے جب وہ وزرعظم نہیں تھا چھ سات سال پہلے ویزے کے لئے ڈریکٹر بنا تھا جو کہ عام بات ہوتی ہے اور اس ڈریکٹر فیس نہیں لی تھی کمپنی بھی بند ہو گئی تھی تو اتنی پیچیدگی کے بعد ایک آدمی جو تین دو دفعہ وزرعظم اس وقت تک رہا ہو جس کو آپ نے ہر طرح سے کھنگالا ہو ہر الزام لگایا ہو تو آپ نے ایک فیس نہ لینے پر آپ نے اس کو حکومت سے نکال دیا اور تاہیات آپ نے دسکوالیفائی کر دیا تو یہ انصاف کے دورے نظام یہ ملک کی تباہی کا باعث بنتے ہیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں جس ملک میں دالتے ہیں سوہ موٹو لیتی ہوں کس چیز پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاتھ رکھنا چاہیے جو بھی وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اسی ملک کا حصہ ہے ملک کی حالات سے واقف ہیں اگر انہوں نے یہ چار سال پہلے پانچ سال پہلے امپورٹنٹ سمجھا تھا کہ ہم ایک چلتی حکومت کو توڑیں اس بنیاد پر کہ اس پرائم نسٹر نے فیس نہیں لی اپنے بیٹے کی کمپنی سے ویزے کے لیے تو پھر ان کو آج کی حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی پارٹی نے آپ کا قانون توڑا ہے کسی شخص نے توڑا ہے تو اس کو بھی اس سے وہی انصاف ملنا چاہیے جو نواز شریف کو ملا تھا میں پھر یہی سوال کروں گی لینینز جو شوک کی جا رہی ہے ان کے ساتھ اس کے پیچھے آپ کو کوئی فیکٹر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے مثال دی توشہ خانہ کے اندر بھی جو ڈیسیجن آیا ہے بہت سے ایک بڑے فیکشن آف لیگل ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف اس ٹنیور کے لیے کوئی پکی ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے جو کہ ان کی کی گئی وہ بعد میں چیلنج ہوگی ہے نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن فیصلہ شاید اتنا سٹرونگ نہیں ہے بیلز کی بات کریں آپ لوگوں کو تو بیلز ہم نے دیکھا ہے نہیں ملا کرتی تھی یہاں تو وہ جاتے ہیں دارت میں پیش ہوتے ہیں اگلے دن بیل مل جاتی ہے تو یہ جو معاملات ہے کہ آپ پھر یہ کہاں سے وہ ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا مسلم لیگ نے کبھی بھی سیاسی مشینری کو استعمال نہیں کیا انتقام کے لیے ہم نے ججوں پر دباؤ نہیں ڈالا جج نہیں خریدے نائب کے چیئرمن نہیں خریدے یہ سب کام ہو سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ مل کر ان چیزوں میں حصہ دار بنے گی یہ خرید رہے ہیں یا دباؤ ڈال رہے ہیں کون؟ کان صاحب میں تو لینئنس کا سوال کریم نا خریدنا دباؤ سے خرید لیں نائب چیئرمن کے اختیارات خرید لیے جب آپ نے اس کو اپنے باندی بنا لیا گھر میں بٹھا لیا تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جو مل میں ہوا ہے دباؤ کیا ہے؟ ہم اس کام میں ہم اس کام میں نہیں پڑتے ہیں ہم یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں جس مل کے وزرازم کو یہ پتا نہ ہو کہ نائب کو وہ نہیں چلاتا عمران خان تقریروں میں کہتا تھا نام لے کر میں نے فلانے آدمی کو اندر کیا تو یہ فخریہ ان کا انداز تھا ہم اس کام میں نہیں پڑتے لیکن آج انصاف کے نظام کے تقاضے ہیں کہ اگر اس مل کے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسک والی فائی کیا ہے ایک ڈریکٹر فیس نہ لینے پر جس کو انہوں نے کہا گیا یہ تمہارا احساسہ ہے اور تم نے ڈکلیئر نہیں کیا تو یہاں پر الیکشن کمیشن نے واضح بتا دیا ہے کہ عمران خان کے یہ احساسے تھے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیا تو اس پر کیا وہی سزا نہیں ہونی چاہیے نواز شریف صاحب کی سزا ہے یا سپریم کورٹ اتنی حمد کرے اتنا مورل وہ ویلیوز دکھائیں کہ پھر اس معاملے کو بھی ختم کریں اچھا ویسے ایم نوٹ ایلیگل پرسن لیکن کیا یہ کام آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے ایسا پارٹی آپ لوگ بھی جا سکتے کورٹ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر یہ معاملہ کہیں آجو ہونا چاہیے یہ عدالتوں کا کام ہے ہم عدالت میں خود ٹیک اپ کرے عدالت آپ کہتے ہیں عدالت نے خود کیا تھا نواز شریف صاحب کی جو ڈس کوالفکیشن ہے عدالت نے خود کی تھی اور آج وہی ججز کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کوئی ہے نہیں جگہ جی کہ جہاں پر لائف ٹائم ڈس کوالفکیشن ہو اگر جگہ نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیں پھر آپ عدالت ہیں ختم کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں انصاف کے دورے نظام نہیں ہو سکتے میرے لئے انصاف اور ہو اور عشوین جوال کے لئے انصاف اور ہو یہ یہ نہیں چل سکتا یہ دنیا میں نہیں چلتا آپ کوشش ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم سال سے دورے نظام کتے ہیں لیکن انصاف ایک کیلئے اور ہو دوسرے کیلئے اور ہو لیکن یہ معاملہ چلتا نہیں ہے اچھا آپ نے کہا دباؤ سے بھی جو ہے وہ کبھی کبار یہ کام چلا لیا جاتا ہے دباؤ کیا ہے ان کے پاس وہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں جلسے میں روز ایک ہی بات بولتے ہیں نام لیتے ہیں اداروں کا نام لیتے ہیں اس سے نہیں نہیں اس سے کوئی دباؤ کیا یہ کوئی دباؤ کیا خیال ہے کہ دباؤ پڑتا ہے اس سے دباؤ نہیں پڑتا یہ اپنے آپ کو بے فکر بنانے والی بات ہے انصاف کا نظام جب آپ اس سطح پر ہوں آپ پولٹیکل لیڈر ہوں تو آپ کو ایک نیک دن انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں حقیقت صاحب کو کہنا ہوں جب آپ عوام کی نمائنگی کرتے ہیں جب عوام کی لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے ایک عام آدمی سے اس لیے اگر آپ کو یہاں آپ اس طرح بچ جاتے ہیں تو پھر ایک اور بھی انصاف کا دین آئے گا آپ کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تو کہتے ہیں میں عوامی لیڈر ہوں عوام میرے ساتھ ہیں وہ چھے قومی اسیملی کی نشستوں سے دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا وہ کنٹیسٹ کیا انہوں نے اور وہ جیت بھی گئے یہ بہت سے ایسے لیڈر دنیا میں آئے ہیں ان کی تاریخ کا پڑھ لیں ان کے کیا حالات ہوئے ہیں کیا اس ملک کا کیا انجام ہوا اس ملک کے لوگوں کا کیا انجام ہوا اس طرح دیکھ لیں تاریخ بڑے سبق دیتی ہے تاریخ سبق دیتی ہے لیکن پھر میرا یہی سوال ہے کہ آپ سب لوگ بھی مارجن دیتے ہیں چھے سیٹوں سے اگر ایک شخص کنٹیسٹ کر رہا تھا کسی نے چیلنج نہیں کیا کیوں لڑ سکتے ہیں آپ دو سو بہتر سیٹوں میں لڑ سکتے ہیں سر ٹیکسپیئر پیسہ عوام کا پیسہ ہے چھے سیٹوں سے اگر ایک شخص جیت گیا ہے وہ چھے کی چھے تو نہیں رکھ سکتا کیا پھر بائی الیکشن ہوگا اس کو احساس خود ہونا چاہیے نا ملک کے احساس عوام کو احساس ہونا چاہیے کہ آدمی تماشا کیا لگا رہا ہے نہیں ویسے لیکن آپ نے یہ بات کی کہ سب میں کھڑا ہو سکتا ہے اس پر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں میں جب پیورلی آسکن یہ آپ کا حق ہے آپ جہاں سے لڑیں الیکشن جتنی مرزی سیٹوں سے لڑیں دو سو بہتر سے لڑ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی ایک سسٹم چلتا رہے آپ اس کا فیصلہ کر لینا کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے عجد شریف صاحب والا جو معاملہ ہے آپ کو میں نے دیکھا آپ نے آپ ان کے فیونرل پہ بھی تھے جنازے پہ بھی تھے سب کا ہم ان کا ہمارا ان کا کہیں نہ کہیں ایک ذاتی ان کے ساتھ رہا افسوسناک ایک چیز ہے ایک بات ہے انویسٹیگیشن کے لیے اب ایک ظاہر ہے ایک سوال ہے کہ وہ ہونی چاہیے حکومت پر بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس کو لے کے آگے چلے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں کبھی کسی کے قتل کی انویسٹیگیشن سے کچھ نکلا ہے جو اس سے نکلے گا چڑوی بھی ہوپفل دیکھیں یہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہے اور ایک حساس واقع ہے ان کے خاندان کے لیے اور جو ان کے دوست تھے میں ان کو بارہ پندرہ سال سے ان سے واقفیت تھی ان کے ساتھ ٹیو روح میں تلخی بھی ہوئی ہے لیکن آخری جو تین سال گزرے ہماری بڑی ایک قربت بھی تھی اور میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا تھا جنرلسٹ ان کی اپنا ایک سنیچر تھا بلکل اور یہ بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی تیہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ قتل تھا کیا یہ حادثہ تھا کیا اس وہاں پر کیا ہوا جس سے ان کی آہ وفات ہوئی ہم نے بغیر کسی بات کو دیکھے یہاں سب نے دوسرے پر عظامات لگانے شروع کر دیئے اس سے ان کے خاندان کو بھی دکھ پہنچا اس سارے معاملے کے بارے میں وہاں پیدا ہو گیا اداروں پر ہم نے عظامات لگانے شروع کر دیئے تو جب آپ سیاسی مفاد کے لیے آپ کسی کے ایک حادثے کو جس میں اس ملک کا ایک نامور آدمی شہی ہوا وفات ہوئی ان کی اس کو بھی استعمال کریں گے تو پھر حقیقت ایک طرف رہ جاتی ہے آپ کل انویسٹیگیشن ہوگی حکومت نے ایک پینل نومینیٹ کی ہے اور میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اس کمیشن کی ریپورٹ کوئی قبول نہیں کرے گا وہ بھی ایک تاریس طرح لیاقت علی خان کا کمیشن تھا وہ ہر کہہ کہ نہیں اس میں تو یہ بہام ہے اس میں وہ بہام ہے ہر آدمی اس کو اپنے پہلو کے لیے اپنے مقاصد کی استعمال کرنا شروع کر دے گا جیسے آپ نے کہا کہ جس کو جو سوٹ کیا اس نے ذرا یہ ذمہ دار لوگ یہ باتیں نہیں کرتے یہی ریڈلشپ کا کام ہوتا ہے کہ ایسے وقت پر وہ معاملات کو سلجھائے ان کو الجھائے نہ نہیں اسی لیے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا کہ صرف اس کا اس کا وے آؤٹ کیا ہے ہم کیا اس کا وہ رکھیں آہ پاتھ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ بھی گئے ہوں گے ان کے اہلہ خانہ سے شاید ملاقات ہوئی ہوگی ان کی مدر سے میری ملاقات ہوئی ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے وہ کہتی ہے مجھے انصاف چاہیے مجھے پتا اور میرا خیال نیچرل سی بات ہے کسی کا بھی یہ مطالبہ ہوگا یہ ماملہ ہمارے ملک میں نہیں ہوا دوسرے ملک میں ہوا ہے انہوں نے ایک پلیس نے ریپورٹ جاری کر لی ہے اب آپ نے جا کر دیکھنا ہے کیونکہ وہ آپ کے شہری تھے کہ میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں شاید آپ کی علمیں نہ ہو انہوں نے پندرہ نومبر کو ایک دوسرے چینل کے ساتھ ایزا اینکر کام کرنا شروع کرنا تھا جی 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 وہ واپسی کی بھی ان کی تاریخ بتا دی میں چینل کا نام نہیں بتاتا انہوں نے شروع کرنا تھا ہاں تو اب وہاں پر کیا ہوا یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے تو ان سے سب سے پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا جو پاکستانی شہری ہیں تو ان لوگوں کو آج نہیں تو کل جواب دینا پڑے گا وہی پہلے ایک شخص کا نام ہے پولیس ریپورٹ میں ایک آدمی کا نام ہے جی ویسے سنا گیا دو آدمی ہیں جو بھائی ہیں اب پولیس نے جو ریپورٹ بنائی وہ کیسے بنائی کہ انہوں نے تفتیش کی ان لوگوں کو پکڑا اگر وہ پکڑا ہے پاکستانی شہری ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں یہاں پر بھی ان سے تفتیش ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک اور ملک میں ہوا جیسے آپ نے کہا اس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ملک کا اپنا بھی ظاہر ہے ہر جگہ کی اپنے کچھ وہ ہوتے ہیں ڈائینامکس ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اگین آئی ماسکنگ کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز ہمارے اپنے اس کے اندر تو نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے کس کی گولی لگی کیسے گولی لگی یہ فرنجک انیلیسیس بڑا سمپل ہے یہ مشکل کام نہیں ہے لیکن یہاں پر دو اینی گواہ موجود ہیں جو اسی گاڑی میں تھے جن کو کوئی گولی نہیں لگی جی تو اس کا جواب ان کو وہاں سے ان دو افراد سے آپ کو اس کا جواب ملے گا ڈی جی آئی سپی آئی والی پریس کانفرنس کے اندر بھی یہ بات بار بار کہی گئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رابطے میں بھی تھے آپ کا ان کے ساتھ تعلق ظاہر ہے وہ بہت ایک سینئر جورنلسٹ ہیں آپ لوگ کے ساتھ ان کے تعلقات وہ کیا ان کو یہاں سے جانے کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ ان کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا یہ ڈی جی آئی سپی آئی نے بکا ہے یہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں باہر سے جانا نہ کوئی روک سکتا کسی کو اگر ان کو یہاں پر خطرہ تھا اور کسی ادارے سے خطرہ تھا تو وہ ادارہ کو جانے سے بھی روک سکتا تھا یہ یہ بھی ایک تاثر دیا گیا جی کہ باہر ان کو اداروں سے خطرہ تھا ادارے ان کے پیچھے لگے تھے یقیناً انہوں نے کچھ ایسی انٹرویوز کیے ہیں ایسی باتیں ہوئیں ان کے پروگرام پر جو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ روز ہوتی ہے ہر پروگرام میں ہوتی ہے کسی کو پاس پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی تو آج تک تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو یہ باتیں ہیں کہ ان کو کس نے بھیجا کہاں بھیجا عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے میں نے اس کو بھیجا ہے اگر تحفظ دینا تھا تو عمران خان صاحب کو دو حکومتیں ملک کے اندر موجود ہیں یہیں تحفظ دے دیتے تو یہ باتیں اس لیے اس معاملے کو اس دردناک واقعے کو اپنے مقاصد دیر استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے جو شخص بھی اس کو کر رہا ہے ایک سوال جو صحافی برادری کے اندر بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا اور جو باتیں آپ نے کہی یہ باتیں سب کر رہے ہیں کہ وہ یہاں رہ کے بھی ان کو پرٹیکٹ کیا جا سکتا تھا ان کے اوپر میرے خالے پندرہ سولہ ایف آئی آرز تھی اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ڈائسنٹ ہی تھا خالی that's about it تو وہ کس نے کرائی تھی تو کیا معاملہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ آپ ایمرا کو دیں گے ایف آئی آر درج ہو جائے گی میرے خلاف کوئی سو ایف آئی آرے کیونکہ یہ آخر میں ہم freedom of expression اور speech اور ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں یہ کشو یہ آزم سواتی صاحب والا بھی ہے وہ تو وہ بھی نام لے رہے ہیں مجھے تو پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے تنقید دیکھی اپنے کریئر میں سب کچھ دیکھا ہے لیکن نام لے لے کے یہ سارا کچھ کہنا اور پھر جس قسم کے claims وہ کر رہے ہیں کسٹوڈیل ٹورچر کے آزم سواتی صاحب ہیں انہوں نے شکایت کی ہے حکومت کو لکھ کے دے دیں یہ میرے خلاف ہوا ہے حکومت پر لازم ہے کہ اس کی تفتیش کرے کمیشن بنائے جو طریقہ بھی ہے یہ آزم سواتی صاحب کا حق ہے کسی کو کسی کو دوسرے شخص کو یہاں پر ٹورچر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے یہ چیزیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں اگر ہم نے ہم آج بھی یہ کام کر رہے ہیں آزم سواتی صاحب میرے بھی جاننے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر جو کچھ آپ بجائے پریس کونٹ آپ نے کر دی ہے نام بھی آپ نے لے لی ہیں یہی درخواست لے کہ حکومت کو دے دیں تاکہ حکومت پھر کاروائی کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے سر ایک سوال جو جب بھی سینئر لیڈرشپ آتی ہے نون لی کے تو لوگوں کے خواہش ہوتی ہے پوچھا جائے کہ میاں صاحب کی واپس آنے کی کوئی اس وقت پلاننگ ہے فیصلہ میاں صاحب کریں گے علاج کے لئے گئے تھی آج بھی انہوں کے کو آجیں گے یہ فیصلہ ان کا ہے یہ میرا اور آپ کا یا کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے ہم نے تو جو توفہ ان کو دیا ہے کہ مکمل طور پر تاہیات ناہل کر دیا حکومت تو توڑ دی سیاست تھی بھی علیدہ کر دیا مکمل طور پر ناہل کر دیا تو میرا عدالتوں سے گزارش کروں گا یہ اس معاملے کا حل تلاش کریں یہ جو عدالتیں ایسے فیصلے کرتی ہیں جس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے جو ان کو تاریخ قبول نہیں کرتی تو ان کی درست کی بھی آپ کا کام ہوتا ہے آپ اس میں بھی توقع رکھتے ہیں کہ از خود اس چیز کو پیک اپ کر لیا جائے یا آپ کوئی آپ کی لیگل ٹیم کوئی پلاننگ کر یہ اس پیس کو ریشت کے لیے یہ باتیں میرے کہنے کی نہیں ہیں یہ ان کے خود سوچنے کی ہیں کہ ان معاملات کا اثر کیا ملک پر ہوتا ہے اور جب ایک ایسا ایک ایک اور معاملہ کھڑا ہو جائے کسی اور لیڈر کے خلاف تو پھر اگر آپ اس کو وہی انصاف نہیں دیں گے جو نواز شریف صاحب کو ملا ہے تو پھر آپ پر اور انگلیاں اٹھیں گے بلکل صحیح صاحب آپ کے اس انٹریو میں بہت سارے ایشوز پر ہم نے بات کیلے کہنے ایک میجر ٹیک اوئے ہم سمجھیں اس انٹریو سے یہ نکلائے کہ ارلی الیکشنز آر نوٹ آنڈ کارڈ کیوں کہ زائر ارلی الیکشنز کا مقصد دکھا دیں اور یہ بتا دیں کہ کیا آپ کا ملک ساٹھ دن کی انٹریرم گورنمنٹ کا آگر اتحمل ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو دیر نوٹ آنڈ کارڈ سے وقت ختم ہو گئے پروگرام کا بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے آپ نے وضعی ہے ناظرین فارمال پرائم نسٹر آف پاکستان شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ خصوصی انٹریو میں موجود تھے نکتہ اطراز سے آج کے لیے بس یہی کچھ عشبین جمال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ